مولانا محمود مدنی کے آسو ہر کسی نے دیکھے ہیں اور آسو کے بیچ سے دیش کو لے کر کیا گیا وہ بیان سرکیاں بھی بنا سارنپور کے دیووند میں جب زمیت علماء ہند کی بیٹک شروع ہوئی تو بطورت جکش مولانا مدنی نے مندر مسجد بیباد کو دیش کے لیے خطرہ بتا دیا اور ساتھ ہی توڑنے والی راجنیتی کو بند کیے جانے اور دیش کی ایکتہ کے لیے ہر زوکیم اور ظلم سہنے کی بات کہی مولانا مدنی نے ہندو توادی سنگٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یہ ایجنڈا بند کر دینا چاہیے اور یا پھر مسلمانوں کو بھی اسی ایجنڈے پر چلنا پڑے گا لیکن ایک دن بعد ہی مولانا مدنی کے وہی آسو آکروش میں بدل گئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمیں ہر بات پر دیش چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں انہیں خود دیش چھوڑ دینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو ہمارا مذہب پسند نہیں ہے وہ خود دیش چھوڑنے ہم دیش نہیں چھوڑیں گے مولانا مدنی بھی اس ایجنڈے پر چلتے نظر آئے اس پورے بیان کے بعد جو ایجنڈا پورے بھارت میں سیٹ کیا گیا ہے اسی ایجنڈے پر مولانا مدنی بھی چلتے ہوئے دکھائی دیئے اب اس بیان پر راجنیتی بھی گرم ہونے لگی ہے کورونا کے سکال میں جو کی ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس میں اپنی ایمیونیٹی کا خیار رکھنے کے لیے اور اپنی سیخت کا دھیان رکھنے کے لیے میں استعمال کرتا ہوں کیور روٹ کا ایمیونیو کیور کارا جو ہنڈیٹ پرسنٹ آئیرویدک ہب سے بنا ہوا ہے جو آپ کی سیخت کا آپ کی روز مرہ کے زندگی میں دھیان رکھتا ہے ساتھ ہی آپ کو سیخت مند رہنے میں مدد کرتا ہے آپ بھی اسے استعمال کیجئے اور اپنے آپ کو سوست رکھئے نوشکار میرا نام اتکرش بجا جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ گرم ہے اتر پردیش کے دیوان میں رویوار کو زمیت علیماء ہند کی بیٹک ہوئی تھی اس بیٹک میں یونیفرم سیویل کورٹ کو لے کر اور مندر مسجد بیواد کو لے کر چرچائے بھی کی گئی اور ساتھ ہی ایک پرستاؤ بھی پارت کیا گیا زمیت علیماء ہند کی اس بیٹک میں کہا گیا کہ وارانسی کی جانباپی مسجد اور اور مطورہ کی شاہی عیدگا جیسے پرانے دھارمک اسطلوں کے بیواد کو بار بار اٹھانا دیش کی ایکتہ اور سامپردائک صدباونا کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس بیٹک میں ایک پرستاؤ بھی پاس کیا گیا جس میں یونیفرم سیویل کورٹ کو لاغو کرنے کا پریاس اور سمویدھانک ادھکاروں سے ونچت کرنے کو لے کر سوال کیے گئے اور ساتھ ہی کچھ باتیں بھی کہی گئی پرستاؤ پاس کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر بھارت سرکار یونیفرم سیویل کورٹ کو لاغو کرنے کا پریاس کرتی ہے یا پھر ہمیں سمویدھانک ادھکاروں سے ونچت رکھنے کا کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہمارا سماج اسے بلکل بھی سہن نہیں کرے گا اور سمویدھانک روپ سے جو بھی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں ہم وہ اٹھائیں گے زمیت علماء ہند کی ادھکشتہ کرتے ہوئے ارشد محمود مدنی نے کہا کہ ہمیں درانا بند کرو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے ہمارا مذہب الگ ہے ہمارا کھانا پینہ الگ ہے ساتھی ہمارا لباز الگ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں تم پاکستان چلے جاؤ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا دیش ہے ہمیں پاکستان جانے کا ایک موقع ملا تھا ہمارے پوروجر نے یہی رہنے کا فیصلہ کیا اور اگر ناپسند ہے ہمارا مذہب ہمارا لباز تو وہ لوگ خود یہ دیش چھوڑ کر چلے جائیں آگے انہوں نے کہا کہ جو لوگ نفرت کا بزار گرم کر رہے ہیں وہ خود میجوریٹی میں ہیں مسلمان دیش کی ایکتہ کے لیے جان دے سکتا ہے اور جان دیتا آیا بھی ہے زمیت علماء ہند کی بیٹک میں یانواپی مسجد اور شاہی عیدگاہ کے مددے کو لے کر بھی بات چیت ہوئی اور عدالت کے دیئے ہوئے فیصلے کو لے کر بھی سوال اٹھائے گئے اور انہی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے باجپا کے سانچد وینے ساستبدی نے کہا کہ یہ سیدھی طور پر نیایلے کے آدیشوں کی اوماننا ہے دونوں ماملوں میں عدالت نے قانون کے ادھار پر اور تتھوں کے ادھاروں پر فیصلہ دیا ہوگا نیایلے کے نردیش نیایک پرکریہ کا انگ ہے اور سبھی کو اس کا سممان کرنا چاہیے ساتھ ہی یونیفورم سیویل کورٹ کے پرستاؤں پر کہا گیا کہ سمویدھان نرماتاؤں نے اسے مارک درشک تتووں کے ادھار پر رکھا ہوا ہے کچھ راجے اسے لاغو کرنے کی دشاہ میں آگے قدم اٹھا رہے ہیں اور کچھ راجے ابھی بھی ویچار کر رہے ہیں اسی پر آگے اپنی بات کو کہتے ہوئے سانسد نے کہا کہ گوہ میں یونیفورم سیویل کورٹ آزادی سے پہلے کا لاغو ہوا ہوا ہے اور وہاں کسی کے ادھکاروں کا حنن نہیں ہوا اور اگر یونیفورم سیویل کورٹ پورے دیش میں لاغو ہوتا ہے تو ہم اس بات کی پسٹی کرتے ہیں کہ کسی کے ادھکاروں کا حنن نہیں ہوگا ایسے ہی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتر یہ نظر ٹڑے اور ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی کمنٹ کریے